السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ سبھی خیر و آفیت سے رہیں اللہ آپ کی بہتر حفاظت فرمائے سیدھے خبر کی طرف آتے ہیں اور آج کی ریپورٹ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بلکل آسان لفظوں میں تاکہ آپ اچھے سے سمجھ جائیں نئے مہمان ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہر ویڈیو بہ آسانی آپ تک پہنچتی رہے ناظرین اگرام یہ خبر جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں یہ شہر زلہ مظفر نگر سے ہے وہاں کا ایک قصبہ ہے جس قصبے کا نام ہے بڑھانا اور اسی قصبے میں ایک گاؤں دیہات پڑتا ہے جس دیہات کا نام ہے چولا تو اس چولا کے اندر ایک مندر ہے جو کافی پرانا اور مشہور و معروف مندر کہلائی جاتا ہے اسی مندر کے اندر تقریباً دو سے دھائی کلو گوشت کسی نے ڈالا ہے یعنی اب یہ یاد رکھیں کہ وہ ایسے ویسے جانور کا گوشت بھی نہیں ہے بلکہ وہ خنجیر کا گوشت ہے جو غیر مسلم جس کو استعمال کیا کرتے ہیں ناظرین اکرام جس وقت کسی نے گوشت ڈالا تا کسی کی نظر پڑ گئی تھی بہرکیف تحقیقات کرنے کے بعد معلومات کرنے کے بعد جب کافی چھانوین گی تو اس سے ایک بچہ جو تقریباً پانس سے چھ سال کا نظر آتا ہے اس بچے کو گرفت میں لیا لوگوں نے اور اس سے جب پونچ تانچ کی تو اس بچے اس بچے نے بلکل آسان لفظوں میں بتا دیا کہ مجھ سے گوشت ڈالنے کے لیے رکیش کی گھر کی عورتوں نے کہا تھا یعنی رکیش ایک غیر مسلم آسان لفظوں سے آپ سمجھ جائیں تو رکیش کے گھر کی جو عورتیں تھی چاہیں اس کی بہنیں ہوں بیٹیاں ہوں یا بھابیاں ہوں جو بھی ہوں بہرکیف جو رکیش کے گھر کی عورتیں تھی انہوں نے اس بچے کو دلاسہ دیا تھا اور کہا تھا کہ اگر دو ہمارا یہ کام کرے گا تو ہم تو یہ کچھ نہ کچھ ضرور دیں گے اسی بینہ پر وہ چھوٹا سا بچہ مندر کے اندر جا کر کے تقریبا دو سے دھائی کلو گوشت ڈال کر کے آ جاتا ہے جس کی بنیاد پر یہ ہر کم وہاں پر مجھ گئی بہرکیف جو ہے رکیش کو اور اس کی پریوار کو پکڑ لیا گیا ہے گرفت میں لے لیا گیا ہے پنچایت ہوئی پنچات کے دوران ہی پولیس کو بلا لیا گیا ہے اور بلانے کے بعد پنچتانچ کی جا رہی ہے تو یہ جو معاملہ نکل کر کے آیا یہ ایک غیر مسلم سے ہی نکل کر کے آیا یہ کام کسی مسلم نے نہیں کیا ہے لیکن ساجش جوتی پوری پوری مسلمانوں کو فسانے کی ہی تھی لیکن اللہ کا بہت بڑا فضل و قرم ہے اللہ رحیم ہے ہم سب پر رحم فرماتا ہے ناظرین اکرام تو اس طرح سے مسلمانوں کو فسانے کی اور پریشان کرنے کے ساجشیں کل بھی چل رہی تھی آج بھی چلیں گی اور جب تک یہ الکشن نہیں ہو جاتے چلتی رہیں گی بلکہ میں تو کہتا ہوں جب تک ان بی جے پی والوں کا دور دورہ ہے یہ پریشانیاں مسلمانوں کے سامنے پیش آتی رہیں گی اگر وہ معصوم بچہ جو تقریباً چھ سات سال کا تاگر وہ نہ بتائے تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ الزامات سارے کے سارے مسلمانوں پر ڈال دیے جاتے تو اس طرح کی خبریں اگر آپ ڈھیلی پانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل ابو زربلالی کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو بہ آسانی آپ کے موبائل اسکرین پر ہمیشہ ہمیشہ پہنچتی رہے آج کی ویڈیو کا اختتاب یہی پر کر دیتے ہیں کل انشاءاللہ پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے روبرو رہیں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ